پیارے پاکستانیوں دیکھو ہم بے وقوف ہیں ہم جانتے ہیں ہم بہت بڑے بے وقوف ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پسا تھا کہ ہم چوٹی ہیں دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ ویراث کے فیل ہونے کے اوپر پورا پاکستان خوش ہو رہا ہے کہ جی ویراث فیل ہو گیا زبردست اب ایک ویراث نے آج رن سکور نہیں کیا لیکن جس جس نے رن سکور نہیں کیے ہیں جس جس نے رن سکور آفیشل نہیں کیے ہیں اب ان کے نام تو دیکھو مطلب ورلڈ کپ کا پورا انڈیا کا سکور ایک دم ریڈی ہو گیا ہم اس کو نہیں دھیان دے رہے ہم یہاں پر دھیان دے رہے ویراث کولی کے اوپر گیا بھائی ویراث کولی فیل ہو گیا ویراث کولی فیل ہو گیا خیر ذرا آپ لوگ کو بتاتا ہوا کیا ہے کیونکہ بھائی پاکستان کے میڈیا میں عجیب و غریب سی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں بھائی آپ لوگ کو بتانے لگا ہوں لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بھی لیکن دباؤ بھائی صاحب آج یہ میچ تھا رسی بی ورسس ایم آئی ایم آئی نے یہ میچ جیت لیا اور اس میچ میں عجیب سی بات یہ کہ آج ویراث کولی صاحب نہیں چلے مطلب حیرانی ہے مجھے اس بات کے اوپر کہ چلتا ویراث کولی نہیں ہے یا پھر جب چلتا ہے تو انہیں جلن ہوتی ہے جب نہیں چلتا تو انہیں خوشی ہوتی ہے کس بات کی خوشی ہوتی ہے پتہ نہیں ویراث کولی لگتا کیا ہے ان کا لیکن جو بھی ہو آج بھی یہاں پر ایک بہت بڑے مومنٹ سے ویراث کولی رہ گئے انہوں نے جو ہے یہاں پر آج صرف تین رن سکور کی ہے سکور نہیں کر پایا تو بھائی پورا پاکستان اس ٹائم پر جشن منایا تھا آج تو ویراث کولی یہاں پر آؤٹ ہو گیا تو اس کو ٹرول کریں گے سب لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے یہاں پر بھائی پاکستان میں عیدیں منائی جارہی ہیں ویراث کولی کے آؤٹ ہونے کے اوپر لیکن بسی عید تو اصل میں بھی منائی جارہی ہے آپ سب کو عید مبارک اب بھائی ہوا کچھ یوں کہ ویراث کولی نہیں چلا ٹھیک ہے نا ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں اس کے اوپر کہ ویراث کولی نہیں چلا اور یہ انڈین ٹیم کے اندر یہ پانچوں اگر آ جاتے ہیں اور ورلڈ کپ میں یہ پانچوں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بھائی ورلڈ کپ گیا خواب آپ دیکھنا چھوڑ تو پاکستان ہی پر ورلڈ کپ کہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے ہمارا بابزی دھر کنگ فقر ہو اور یہ پتہ نہیں کون کون جائیں گے ورلڈ کپ لے کر رہیں گے نا 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 ورلڈ کپ کو تو بھول جاؤ کیونکہ بھائی اتنا دماغ تو خیر ہم استعمال کر رہے ہیں کہ ایک ورات کے فیل ہونے کے اوپر آئے ہو اتنی زیادہ خوشیاں منائی جارہیں کہ بھائی ورات کولی آج فیل ہو گیا آج ورات کولی نہیں فیل نہیں ہوا ٹائٹل لکھا جارہے ہو پر کہ بھائی ورات کولی ایکسپوزٹ ٹوڈے ہیں ایم آئی نے اوقات دکھا دیسی یہ آر سی بی کو اب اپنا دماغ استعمال کر سالہ وہ آئی پیل کی دو ٹیمیں آپس میں لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں بھائی لوگ ہیں بھائی وہ روحی شرمہ ورات کولی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار سے رہتے ہیں ہم ایسے خامگم پنگے بازی کر کے بیٹھیں کیونکہ بھائی میچ تو یہاں پر جیتا ہے ممبائی نے اور اس کا بنتا بھی تھا کیونکہ بھائی ایک ٹیم کے اندر جب مل کر پرفرمنس ہوتی ہے تب ہی ٹیم جیتے اور ورات کولی آپ کو پتا ہے کہ وہ اکیل آئی اپنی ٹیم چلا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر بابا رضم کے ساتھ تو پھر بھی بندے رہتے ہیں کہ بھائی جو اس کی عزت بچا لیتے ہیں جب بھی بابا رضم گھٹیا پرفرمنس دیتا ہے لیکن بھائی ورات کولی اس ساتھ پر آر سی بی میں اکیلہ ہی اکیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی عزت کو بچا سکے آج اگر ورات کے رن سکور نہیں کیے تو پھر بھی یہاں پر یہ آر سی بی بارے ہار گئے اور جب یہ رن سکور کرتا ہے تب بھی یہ کسیم کی سری کے ماری کھا جاتے ہیں اب مجھے حیرانی ان لوگ کے اوپر ہے جو لوگ یہاں پر ورات کولی کو ٹرول کر رہے ہیں کہ ورات کولی آج فیل ہو گیا مجھے ایک بات بتاؤ اب یہ کون سا انسان ہے سچ اڈڈرول کر کو جانتے ہو سچ اڈڈرول کر وہ بندہ بھی یہاں پر کتری دفعہ کوئی بتیس تین تیس مطبعہ ڈک پر آؤٹ ہو چکا ہے بھائی تو ورات کولی کا تین پر آؤٹ نہیں ہو سکتا اور آلریڈی ورات نے اپنے آپ کو پروف کر لے ورات کو اب کسی کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب باری ہے یہ گھنٹے شنٹے کی کہ بھائی اپنے آپ کو پروف کریں اپنے آپ کو بہت بڑے یہ جو ہے کرکٹر سمانتے ہیں نا کہ ہم بڑے کرکٹر ہیں اس کے فینس کہتے ہیں یہ بہت بڑے کرکٹر ہیں اب ان کی باری ہے کہ بھائی یہ جو ہے پروف کریں کہ واقعی ہم کرکٹر ہیں ورات تو آلریڈی پروف کر چکا ہے اس نے آلریڈی دنیا کو یہ کام کر کے دکھا دیا کہ بھائی میرے سے نہ کوئی بڑا تھا نہ ہے اور نہ ایرائیک مطلب بڑا تھا سچنٹرول کر لیکن اب نہیں آئے گا کیوں کیونکہ بھائی اس کے ریکارڈ توڑنا ہے ایمپوسیبل آج کل کرکٹر میں آج کل میں تم یہ سوچ کر دیکھو کہ کون سا ایسا کرکٹر ہے جو کہ یہاں پر پچاس اوڈی آئی کی ہنڈرڈز کمپلیٹ کرے گا کسی کے باپ میں بھی احمد نہیں ہے لکھ کے رکھ لو کسی کے باپ میں بھی اتنی احمد نہیں ہے کہ پچاس اوڈی آئی کی ہنڈرڈز کمپلیٹ کرو اور ورات کولی یہ کام آلریڈی کر چکے ہیں تو ورات کولی کو ٹرول کرنے سے پہلے اس کی ریکارڈ بک اٹھا کر جو ہے تم لوگ اپنے ریکارڈ دیکھ ر واپس آیا ہے مطلب ورلڈ کپ کے بعد انجری ہوئی انجری کے بعد یہ بندہ آج واپس آیا اور آتے ہی یہاں پر اس نے کیا کہ پہلی ایننگ کے تخیر کو زیرو بنائے تھا دوسری ایننگ کے اندر اس نے گھما گھما کے سترہ بولوں میں ففٹی مار دی اور خود سوچو کہ ٹیم انڈیا کے لیے میڈل آرڈر جتنا زیادہ سرونگ یہ بندہ کر رہا ہے کیونکہ سوریا سے بہتر ہم جانتے ہیں کہ بھائی دنیا میں کسی کا میڈل آرڈر نہیں ہے پاکستان کو تو تم چھوڑی د پاکستان کو تو خیر ایل لگے پڑے ہیں پورے میڈل آرڈر کے لیکن پوری دنیا کی بات کرتے تو بھائی دنیا میں یہاں پر سوریا کمار سے بڑا کوئی میڈل آرڈر بیٹسمن ہے ہی نہیں اور سوریا کا اس فارم میں آنا یقینا یہ ورلڈ کپ کی یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ بھائی ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ لگنے لگائے کیونکہ آپ اپنرز کی بات کرتے ہو تو ویرات کولی فارم میں ہے روحی شرما فارم میں ہے اور اس کے علاوہ آپ کہ لو اشن کشن بھی فارم میں ہے شبمن گل بھی فارم میں ہے مطلب انڈیا کو اوپنرز کا پرابلمنش نہیں ہے بھائی انڈیا کے اوپنر ایک دم زبردست ہو گئے اور اوپر سے اگر آپ باقی یہ بات کرتے تو باقی بھی انڈیا کے سارے پلیئرز فارم میں ہے مطلب مجھے سمعجھ نہیں آئے کہ انڈیا کا کون سا ایسی پوزیشن ہے کوئی ایک پوزیشن بتاؤ جہاں پر انڈیا کے پلیئرز فارم میں نہ ہو بھائی آج یہاں پر انڈیا کے تمام پلیئرز ف بہت ہی زبردست اور اس نے بتایا دنیا کو کہ بھائی بھمراہ نہ کبھی خطب ہوا تھا نہ کبھی خطب ہوگا انجری ضرور ہوتی لیکن انجری کے بعد واپس آدھر بھمراہ اور زیادہ خطرناک ہوگیا ہے اور یہ سائنس ہے انڈیا کے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے کیونکہ ٹیم انڈیا کے ورلڈ کپ کی تیاری پوری دنیا میں سب سے بڑی اور خاص طور پر رائٹ بیفور در ورلڈ کپ جنہوں نے آئی پیل شروع کیا نا یہ ان کو بہت ہیلپ کرے گا کیونکہ آئی پیل کے چودہ چودہ جتنے بھی ایک پلیئر کھیلے گا وہ ورلڈ کپ کے لیے فلی پرپیرد ہوگا ٹی ٹوینٹی کرکٹ اس کے ذہن میں دل میں بس چکی ہوگی اور وہ پورے طریقے سے ہنڈر پرسن تیار ہوگا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جبکہ باقیوں کی بات کرتے ہیں باقی ہنٹری والے پتہ نہیں کر کے آ رہے ہیں ہگر ہیں کیونکہ بھائی کسی کے اتھنی اوقات ہیں نہیں کہ آئی پیل کے ساتھ کوئی لیگ کر لیں کیونکہ بھائی آئی پیل جب ہوتی ہے تب پوری دنیا کے کرکٹ جو ہے وہ ٹھپ پوکے بند پڑی رہتی ہے اور ایسا ہی ہے ابھی تم دیکھ لو پاکستان نیوزرینڈ کی سریز لے کے نیوزرینڈ کے سارے کرکٹیں جو بڑے بڑے ہیں وہ سارے آئی پیل میں کھیل رہے ہیں کیوں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آئی پیل میں فیسلیٹیز زیادہ ملیں گی آئی پیل میں پیسہ زیادہ ملے گا آئی پیل میں مزہ زیادہ آئے گا سیکھنے کو زیادہ ملے گا اور یہ فائدہ ہوتا ہے آئی پیل کا ابھی تم دیکھو انڈیا کے سارے پلیئر جتنے بھی آج کے دیکھ رہے ہو آج ویرات کولی انفورچنی نہیں چاہ سکے تو اس کے اوپر کرٹسزم ہو رہا ہے ورنہ بھائی ویرات کولی نے بھی اس سیزر میں اب تک ٹاپ سکور کیا ہے اورنج کے ایپ ہولڈر آفیشلی طور کے اوپر ویرات کولی ہی ہیں تو جتنے یہ ینگ سٹرز آیا ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ کر لی ہم نے وہ کر لی بیٹا کچھ نہیں اکھا رہا ہے تم نے ویرات کولی کل بھی باپ تھا ویرات کول مقابلہ ہونے والا ہے سمجھ رہو نا پانچ ٹروفیز وسس پانچ ٹروفیز بہت بڑا مقابلہ ہوگا اور یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے سب لوگ تیاری کر لیں کیونکہ بھائی مہیندر سنگھ دھونی اور روی شرما کے بیچ میں جو ہے وہ مقابلہ ہوگا دیکھنا ہے کہ وہ مقابلہ کون جیتا ہے اور اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ بھائی ممبائی انڈیانس جیتے یا نہ جیتے لیکن ممبائی انڈیانس کی جو پلیئرز کمبائنڈ ہے جو کم جائیں گے بار بڑھوز میں اور وہاں پر جا کر وہ انڈیا کا جھنٹا رگاڑیں گے تو بھائی واقعی میں وہ بات سچ ہو سکتی ہے اور لٹرلی سچ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا سپنا سچ ہوگا بکوز انڈیا کے پلیئر سارے فارم میں ہیں حالانکہ پوری دنیا میں اس ٹائم پر کسی بھی کنٹری کے پلیئر اتنی زیادہ فارم میں نہیں ہے اتنی زیادہ اچھی کوئی بھی بیٹنگ نہیں کر رہے جیسے یہاں پر ہمارے خسروں سے روئی شرما ویراد کولیشن شبنگیل سورے کمار یادو یہ سب کر رہے ہیں بھائی تو یہ بات تو پکی ہے نا کہ بھائی ہنڈر پرسنٹ آپ کو انڈیا کا سکوٹ سب سے زیادہ سٹرانگ اور سب سے زیادہ ڈینجریز دیکھنے کو ملنے والا ہے باقی آپ لوگ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے تیاری کیسے چلے ہیں ورلکپ کے ابھی تک آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیال آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیو سن پر دیکھنے کو ملتی رہیں میرا رہا میں محمد دیانت ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ